بچھڑا کچھ اس عدا سے کرت ہی بدل گئی اور ایک شخص سارے شہر کو ویران کرتی اسلام علیکم تقریباً آپ سمی لوگ مولانا تارک جمیل کو اچھی طرح جانتے ہوں گے مولانا تارک جمیل ہمارے ملک کے نام بر ہستی ہیں جنہیں صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی بڑی پہچان حاصل ہے لیکن عمر کی اس حصے میں مولانا تارک جمیل کی قسمت میں جو دکھ ملا ہے وہ یقیناً انتہائی ناقابل برداش ہے جب کسی بھی بوڑے باپ کے لیے آسان نہیں ہے اور اللہ تعالی نے مولانا تارک جمیل کو بھی اس عزمائش میں ڈالا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ مومن کو سخت عزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ جنت میں اس کے رتبے کو مزید بڑھایا جا سکے لیکن اس دکھ کے ساتھ ہی کچھ ایسا بھی ہوا جس نے مولانا تارک جمیل صاحب کو صدمے سے نہ صرف کم کر دیا بلکہ پوشی میں تبدیل کر دیا جی ہاں دوستو جہاں جوان بیٹے کی موت بڑے باپ کی جان نکال دینے کے برابر ہے وہیں اس موت سے انتعلق کوئی ایسی بات پتا چلی جو بہت ہی دل کو سکون دینے والی ہو تو موت کا غم کم ہونے لگتا ہے جو مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی یہ لمحہ نصیب ہوا کہ ان کے بیٹے کو اللہ کی طرف سے بکشش مل گئی ہے اور وہ جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروس میں ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے اور ہر مسلمان کی یہی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں مقام حاصل کر سکے اور ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جارت نصیب ہو یہی بات مولانا تارک جمیل صاحب کو پتا چلی تو ان کے بیٹے کو جنت میں ہمارے نبی کا پروس نصیب ہوا ہے تو وہ خوشی سے رونے لگے مولانا تارک جمیل کو یہ بات کس طرح پتا چلی اور ان کے بیٹے کی کس عادت نے انہیں اس قدر عالی درجہ جنت میں دلوایا ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا تارک جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جو پہلے گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نام ایک بڑی شخصیت جنہیں جمشیت صاحب کی بھی ہے جو بہت ہی مشہور گلوکار تھے اور مولانا تارک جمیل سے ملاقات کے بعد انہوں نے توبہ کی اور نہ صرف توبہ کی بلکہ حلال کاروبار کی طرف راگب ہو گئے اور کاروبار ہی نہیں وہ ایک مشہور عالم دین کا رتبہ بھی حنسل کر گئے ان کا جنازہ اس بات کی گواہی تھا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو کس طرح خوبصورت بنا لیا تھا اور کچھ ایسا ہی مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل کے ساتھ بھی ہوا مولانا صاحب کے بیٹے آسم جمیل کا نام بہت ہی کم لوگوں نے سن رکھا تھا دراصل مولانا صاحب کے بیٹے ان کی طرح بہت ہی زیادہ مشہور نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ضرور ہیں آسم جمیل بہت ہی نیک اور فرما بردار بیٹے تھے اور بہت زیادہ پیسہ اور شورت ہونے کے باوجود بھی آسم جمیل کے اندر نہ ہی کبھی غرور آیا نہ ہی انہوں نے کبھی تکبر کیا وہ غریب لوگوں کے ساتھ زیادہ گل مل کر رہتے تھے ان کی دوستی بالکل ہی عام لوگوں سے تھی اور یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں پسند کرتے تھے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تارک جمیل صاحب کا تلق میاں چننوں سے ہے اور آپ کی فیملی بھی وہی رہتی ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت تام گیا اور ایسی ہی ایک نیکی آپ کی بکشش کا ذریعہ بھی بن گئی ہے جی ہاں دوستو کبھی کبھی جیسے ہم چھوٹی اور معمولی بات سمجھتے ہیں وہی ہماری بکشش بڑی چاہت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اور یہ بات آسم جمیل کی موت کے بعد ثابت ہو گئی انجانے میں کی گئی ان کی ایک نیکی ان کی بکشش کا ذریعہ بن گئی اور یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح ایک پاگل آدمی کی وجہ سے آسم جمیل کو جنت میں جگہ ملی وہ پاگل آدمی کون تھا اس کا تلق کہاں سے تھا آسم جمیل نے اس کے ساتھ ایسی کون سی نیکی کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یہ وہ باتیں ہیں جو آسم جمیل کی موت کے بعد سامنے آئیں اور مولانا تارک جمیل نے خود انہیں بیان کیا مولانا تارک جمیل نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد ایک بیان میں بتایا کہ ان کے بیٹے آسم جمیل کی موت اچانک ہی حادثاتی طور پر ہوئی لیکن لوگوں نے اسے خودکشی کا نام دے کر مولانا صاحب کے دکھ میں مزید اضافہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی رنجی دشمن کے ساتھ بھی مل کر کھڑے ہونے کا خیر سوچ بھی نہیں سکتے مولانا صاحب نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ان کا بیٹا دپریشن کا مریض تھا اور یہ وہ مرض ہے جو اچھے اچھوں کو موت کے گاٹ اتار دیتا ہے مولانا صاحب کا بیٹا بھی بہت عرصے سے دپریشن کی دوائیاں لے رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت کنٹرول میں نہیں آ رہا کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب اتنے دیندار انسان ہیں اور لوگوں کو دین کی جانب راغب کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کو دپریشن سے کیوں نہیں نکال پائے کہ ان کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی یہ ان لوگوں کی یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتی ہوں کہ آسم جمیل کو دپریشن کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی دپریشن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ایک دپریشن وہ ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے انسان کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے لیکن ایک دپریشن ذہنی مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک طرح کا ذہنی عرضہ ہے کبھی کبھی کچھ دماغی ڈس آرڈر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان دپریشن میں چلا جاتا ہے وہ مرنے کی خواہش کرتا ہے اور کبھی کبھی غلطی سے وہ کچھ ایسا بھی کر جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کی ذات کو تکلیف پہنچ جاتی ہے کچھ ایسے ہی آسین جمیل کے ساتھ بھی ہوا وندوق کی صفائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ اپنے جان سے چلے گئے یہ خبر اہل خانہ پر کسی قیامت کی آمد کی طرح ٹوٹ پڑی جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ماں باپ کے لیے ایک ایسا ہوتا ہے اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے بیٹے کی موت کے غم نے مولانا تارک جمیل کو توڑ کر رکھ دیا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا آپ کا غم خوشی اور سکون میں تبدیل ہو گیا مولانا تارک جمیل کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو جنت میں جگہ مل گئی ہے یہ وہ خوشی ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے بہت خاص اور اہم ہوتی ہے حال ہی میں دیئے گئے اپنے ایک بیان میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس پشاور کا کسی مولانا صاحب کا فون آیا وہی غریب کرانے سے تلق رکھتا تھا جو مولانا تارک جمیل صاحب کے گھر والوں سے باخبر ہی تھا ہم بھی نہیں پتا تھا نہ ہی وہ ان کو جانتے تھے مولانا صاحب کا کوئی بیٹا ہے روزانہ ایک لاکھ دفع درود شریف پڑتا ہوں اور یہی میرا معمول ہے یہی میری خواہش تھی میں اپنے پیارے نبی کی زیارت کر سکتا لیکن جو میں نے خواب میں دیکھا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو ان کے ساتھ ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام آسم جمیل تھا نہ جانے وہ کون تھا لیکن اسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز نصیب ہوا اور پھر پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ شخص کسی پاگل کی خدمت پڑتا رہا یہ سنکر مولانا صاحب کے رومتے کھڑے ہو کیونکہ وہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے تھے کہ مولانا صاحب کا بیٹا گزشتہ پندرہ سالوں سے ایک پاگل شخص کی خدمت میں مصروف تھا یہ بات وہ مولوی بھی نہیں جانتا تھا کہ آسم جمیل تارک جمیل صاحب کا بیٹا ہے اور وہ کسی پاگل کی خدمت کر رہا ہے لیکن جو خواب اس نے سنایا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی آسم جمیل کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہے اور ان کی بخشش ہو گئی ہے کیونکہ اس پاگل کی کہانی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں صرف وہ لوگ جو میاں چننو میں رہتے ہیں یا پھر جو آسم جمیل کے بہت ہی قریبی ہیں دراصل میاں چننو میں ایک پاگل شک کچرے کے ڈیر پر بیٹا رہتا تھا اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس کے کپڑے میلے کچالے رہتے تھے اس کی حالت بھی کافی خراب رہتی نہ جانے اس پاگل کے گھر والے بھی کہاں تھے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا آسم جمیل جب بھی اس کی ایسی حالت دیکھتے یا انہیں وہ کہیں بھی کسی راستے یا کچرا کنڈی پر نظر آتے تو زبردستی اسے اپنے گاڑی میں بٹھا لیتے اور اسے اپنی فیکٹری لے جاتے صاف سترا کرواتے اس کے بال بھی کٹواتے اور پھر اسے اچھا سا کھانا کھلا لیکن چونکہ وہ پاگل تھا اس لیے موقع ملتے ہی پھر فرار ہو جاتا اور اگلی بار پھر آسم جمیل کو جب وہ کہیں بھی نظر آتا اسے دوبارہ اپنی فیکٹری لے جاتے پندرہ سالوں سے وہ اسی طرح خموشی سے اس کی خدمت کر رہے پورے علاقے میں اگر کسی شخص کو پہچانتا تھا تو وہ صرف اور صرف آسم جمیل تھے ان کے علاوہ وہ پاگل کسی کا نام تک نہیں جانتا تھا وہ صرف ایک ہی چہرہ پہچانتا تھا جو اس کے حسن آسم جمیل کا تھا یہ وہ محبت تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن پشاور کے ملانا نے جو تارک جمیل صاحب کو سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ جان گئے کہ وہ ملانا صاحب کس پاگل کی بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی اس عادت کا علم تارک جمیل صاحب کو تھا اور اس لیے تارک جمیل صاحب کے رومٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے بیٹے کی ایک ممولی سی نیکی کی وجہ سے اسے ایسا عالی رتبہ جمیل کی بکشش ہو گئی دوستو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبر تک ساتھ رہتی ہیں اور کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی نہ جانے کونسی نیکی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپروس اور سایہ نصیب فرما دے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا دکھ بہت بڑا ہے مگر ان کے ساتھ ہی انہیں اپنے بیٹے کے دوسرے جہاں میں سفر کی کامیابی کا سکون بھی حاصل ہو گیا ہمیں چاہیے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب ان کے اہلے پانا کے حق میں صبر کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کسی باپ کو ایسی ازمائش میں نہ ڈالے آمین تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا ایہو ہی جانتا ہے جس میں گزر ہی وہ ہی جانتا ہے جس میں گزر ہی